جب دلہا دلہنگ کی شادی ہوتی ہے تو اس وقت پر سارے لوگ مل کر کیا دعا دیتے ہیں بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر اللہ تعالیٰ تمہارے فیور والے حالات یا تمہارے خلاف والے حالات ہر حالت میں تم کو فائدہ پہنچا دے نقصان نہ ہو اور تم کو خیر میں جمع کر دے یعنی تم سے جو نسل نکلے وہ خیر والی نسل نکلے گویا کہ پہلے ہی دن پوری کمیونٹی اچھائی کے لیے اور اچھے نیک اولاد کے لیے دعا کر دیتی ہے پھر اس کے بعد اس دوائی تعلقات قائم کرتے ہوئے شادی کی رات میں بندہ دو دعائیں پڑتا ہے اللہم اینی اسألوکا خیرہا و خیر ما جملت علی واعود بکا من شرحا و شر ما جملت علی اے اللہ اس خاتون یا اس مرد میں جو بھی خیر ہو اے اللہ لو مانتا جو شر ہو اے اللہ تعالیٰ اس شر سے میں نجات مانتا پھر اور ایک دعا کرتا ہے بندہ اللہم جنب بن الشیطان و جنب الشیطان ما رزختنا اے اللہ سبحانہ وتعالی تو ہم سب کو شیطان سے بچا اور جو اولاد آنے والی ہیں ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ابھی شادی کی رات ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ آنے والی اولاد کو بھی تو شیطان سے بچا یعنی تربیت کتنا پہلے سے شروع ہو رہی ہے اسلام میں آپ اندار لگا سکتے ہیں پھر اس کے بعد اب لڑکا ہوتا نہیں ہے اولاد سے مایوس ہو جاتے ہیں کئی لوگ تو اس کے لئے بھی دعائیں ہم کو ملتی ہیں اد استشفاء بالقرآن قرآن مجید کے آیتوں سے شفا لینا ایسے کئی ماباپ ہیں جو انتظار میں ہوتے ہیں کہ لڑکا نصیب ہو جائے تو لڑکا جب نصیب نہیں ہو رہا ہو مایوس ہونے لگتے ہیں تو ان کے لئے بھی دعائیں بتائی ہے علماء اکرام نے قرآن مجید کے آیتوں کو پڑھ کر شفا حاصل کر سکتے ہیں سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ کے آیت نمبر سترہ پڑھ سکتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ سورہ یاسیر سورہ نمبر چھتیز کے آیت نمبر ایٹی ٹو پڑھ سکتے ہیں اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْءًا ملتی ہے کہ حمل گر جا رہا ہے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں کیا قرآن مجید میں کیا قرآن مجید میں قرآن مجید کیسے آیتیں ہیں کیا جس کو پڑھنے سے ہمیں شفا ملتی ہے اور حمل گرنے سے بچ جائے اگر آپ کو معلوم رہے گا تو آپ کسی قرآن نمائی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ ایک آیت دے سکتے ہیں سورہ رات سورہ نمبر تیرہ کے آیت نمبر آٹھ اللہ يعلم اب پھر اور ایک مسئلہ آتا ہے کہ بچے حمل تو ٹھیر گیا ہے لیکن کمپلیکیشن بہت زیادہ ہے بچے نے رگ اپنے گردن میں ڈال لی ہے بچے کا گروت نہیں ہو رہا ہے بچے کو کچھ نہ کچھ بیماری یا ماں کو کچھ تکلیف ہونے کا اندازہ ہے تو ایسے وقت پر ہم کیا کریں مولانا تو ایسے وقت کے لئے بھی ہم کو دعائیں سکھائے گئی کہ دوران حمل کن کن دعاوں کا احتمام کرنا چاہیے سورہ مرسلات سورہ نمبر سیونٹی سیون کے آیت نمبر اکیز بائیس اور تیس میں بتایا گیا اس کو کہتے ہیں الاستشفاء بالقرآن یعنی قرآن مجید کی آیتوں کو ریلیک کر کے صفاح حاصل کرنا اب یہاں پر بعض لوگوں کو خواہش ہوتی ہے اے اللہ بچیاں ہو رہے ہیں ایک لڑکا دے دے کہ اسلام میں جائز ہے کہ اسپیسپیکل لڑکا مانگے جائز ہے کیونکہ ذکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ تو مجھے ایسا دے جو وارث بنے جو میرے کام کو یہ آگے بڑھائے اس مشن کو آگے بڑھائے تو اللہ تعالیٰ نے یحیاء علیہ السلام کی شکل میں اولاد عطا کی تو سورہ مریم کی شروع کی آیتیں پڑھنے سورہ مریم سورہ نمبر انیس کے آیت کمبر ایک سے لے کر دس تک پڑھنا اس سے آپ شفاہ حاصل کر سکتے ہیں نہیں اسپیسپیکل لڑکوں کے لئے آپ کو شفاہ حاصل کرنے کے لئے دعا مانگنی ہے تو سورہ نوہ سورہ نمبر سیونٹی ون کے آیت کمبر بارہ آپ پڑھئے اس کے اندر بتایا گیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم اگر استغفر اللہ کسرت سے کہو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں مال اور نڑکے عطا کریں گے یہ آیت پڑھیں گے تو اس سے آپ کو شفاہ ملے گی انشاءاللہ اب بات آگے بڑھتی ہے اب بچہ جو ہے پیدا ہونے کے خریب ہوتا ہے پھر بعض جگہ کے ہم کو شکایت آتی ہے کہتے ہیں کہ لڑکا پیدا ہونے کے بعد مر رہا ہے بڑا غم والا مسئلہ ہے مولانا اس کے لئے بھی کچھ دعائیں ہیں کیا ایک دو تیل آخر اس ماہ پہ کیا گزرتی ہوگی تو قرآن مجید میں ایسے مسئلے کے لئے بھی استشفاء بالقرآن بتایا گیا ہے سورہ صوفات سورہ نمبر ٹھٹی سیونٹ آیت نمبر سیونٹی سیس میں اللہ تعالی اشارت فرما رہے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْقَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے ان کو اور ان کے فیملی کو بڑے کرب اور بڑے غم سے بچا لیا یہ آیت پڑھتے ہیں تو حمل جو بچے پیدا ہو کر مر جاتے ہیں یہ والی کیسے سے انشاءاللہ وہ بچ جائے گا اب بچہ پیدا ہو گیا بچہ پیدا ہونے کے بعد مولانا بچے کی سہد برابر نہیں ہے بچہ آٹی دموالا ہو رہا ہے بچہ بول نہیں پا رہا ہے بچے کا بولنے کا اس کا جو بیہیوئر ہے چھوٹے بچے کے ساتھ لگ رہا ہے بچے کا مائنڈ ڈیل اپنے ہو رہا ہے کہ اس کے لئے بھی دعا ہے کیا سورہ آلِ مرآن سورہ نمبر تین آیت تبا ٹھٹی سیون اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا رَبِّ حَبْلِ مِنْ لَدُنْكَا مولانا بچہ جو ہے اب اچھا ہے لیکن آگے کی گروت نہیں ہو رہی ہے بچہ لمبا نہیں ہو رہا ہے کیا قرآن مجید میں اس کے لئے بھی شفاہ ہے کیا سورہ آلِ مرآن سورہ نمبر تین آیت تبا ٹھٹی سیون وَأَمْ بَتَحَانَ بَاتًا حَسَنَا اس سے پہلے اور ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچہ جو ہے آپریشن سے پیدا ہوتا ہے تو خیال ہوتا ہے کہ بچہ اگر نارمل ڈیلیوری ہو جائے تو بڑے اچھا ہوگا مولانا کیا قرآن مجید میں استشفہ بالقرآن کے نام سے کیا کچھ ہمیں وضیفہ ملتا ہے سورہ آباسا سورہ نمبر سورہ نمبر اسی کہ آیت نمبر بیس میں اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں سُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَة سُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَة سُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَة یہ پڑھتے رہیں گے ایسے کئی واقعات حیدر آباد کے اندر ہوئے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن لازم ہے الحمدللہ اس آیت کی برقص سے نارمل ڈیلیوری نسی ہوئے الحمدللہ قرآن مجید میں شفا ہے پھر اس کے بعد بچہ آگے بڑھتا ہے پھر اس کے بعد ماباک کی خواہش ہوتی ہے مولانا دعا کیجئے کہ میرا بچہ آنکھوں بھی تھنٹک بنا رہا ہے تو پھر پڑھ لیجئے سورہ فرقان سورہ نمبر پچیز آیت نمبر سیونٹی فور میں اللہ تعالیٰ اشاق فرما رہے ہیں ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا خررت آئین واجعلنا للمتقین اماما کس کے اندرے کہا رہا ہے کہ اللہ ہمارے بچوں کو آنکھوں بھی تھنٹک بنا دے بچہ نیک بنا رہے تو سورہ صافات سورہ نمبر سیتیز آیت نمبر سو پڑھ لیجئے ربی حبلی من السالحی مولانا میرا بچہ نمازی بنا رہے تو پھر پڑھ لیجئے سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ کیاہت نمبر چالیس رب جعلی مقیم السالاتی ومن دریتی ربنا و تقبل دعا مولانا میرا بچہ الہاد میں دہریت میں مادہ پرستی میں غلط عقیدے میں اور غلط فرخوں میں نہ چلا جائے تو پھر پڑھ لیجئے سورہ ابراہیم سورہ پر چودہ کیاہت نمبر پیتیس وَجُنُبْنِي وَبَنِيَا النَّعْبُدَ الْأَسْلَامِ تو دعاوں کا احتمام دعاوں کا قصرس سے احتمام کرنا ایک راستہ ہے جس کے دریعت ہے ہم اپنے بچوں کو آج کے میڈیا ٹیکنالوجی کے دور میں بچا سکتے ہیں میرے اور آپ کے کتنی بھی ذہانت لڑا لینے سے گیارنٹی نہیں ہے کہ بچے بچے بچوائیں انشاءاللہ دعاوں میں ہوتا ہے دعاوں میں وہ پاور یہ پہلا راستہ اللہ 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 فر آثانٹک اسلامی انفرمیشن پلیز لگ آن www.askislampdi.com اللہ 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 اللہ